اس مووی کے سٹارٹ میں چار بچوں کو دکھایا جاتا ہے جن کے نام سائی، نوئی، جرٹ اور ٹیٹ ہے چاروں بچے جنگل کی طرف جاتے ہیں جنگل میں ایک گھر ہوتا ہے اس کے پاس جاگہ رکھ جاتے ہیں اس گھر کے بارے میں ایک بات فیمز ہے اس گھر میں کسی روح کا بسیرہ ہے اور رات کو کوئی بھی آتا ہے اسے مار دیتی ہے یہ خانی سون کر جرٹ مزاکڑھاتا ہے بچے ہائیڈور سی کھیلتے ہیں سائی اور نوئی اسی گھر میں چھپ جاتے ہیں اس گھر میں سائی کو ایک واکس ملتا ہے وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں بلکل خالی ہوتا ہے اسی وقت سائی کے پیچھے کسی کا سار ہوتا ہے کئی سال گزر جانے کے بعد وہ بچی سائی دکھائی ہے جو بڑی ہو جاتی ہے سائی اپنے بستر پر سو رہی تھی سو کر اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے بستر پر تھوڑا بلڈ لگا ہے اور اس بلڈ کو صاف کرتی ہے سائی ایک ڈرماتس ڈاکٹر ہے اس سلسلے میں ہسپیٹل جاتی ہے تب اسے راستے میں جرٹ ملتا ہے جرٹ سائی سے پیار کرتا ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہسپیٹل پہن جاتا ہے اور اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور سائی کو اپنے ساتھ جانے کا بولتا ہے ہسپیٹل میں کوئی نہیں ہوتا اور اسی ٹائم ایک عورت بچے کو لے کر آتی ہے وہ زخمی ہوتا ہے سائی اس بچے کا علاج کرتی ہے اور اس وقت عورت سائی کو بولتی ہے کہ کل رات اس کی ہم سائی کی ملگیوں کو کراسو نے کھا لیا ہے اس کا شہور سائی اور جڈ کو بولتا ہے کچھ گاؤں والا نے کراسو کو دیکھا ہے کراسو ایک ٹیمن سول ہے جو صرف راتوں کو نکلتی ہے رات کو گھومنے والے جانوروں کا شکار کرتی ہے کراسو سے جان بچانے کے لیے عورت مشرع دیتی ہے کہ رات کو اپنی ونڈوز اور ڈورز بند رکھا کرو اور جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو سائی چھوٹ کو بولتی ہے کہ وہ زیادہ تار نوئی کو یاد کرتی ہے نوئی وہی بچہ ہے جو اس رات سائی کے ساتھ اس گھر میں چھپنے گیا تھا اور مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ اب کہاں ہے اور کیا کرتا ہے رات کے وقت سائی اپنے ابو اور دادی کے ساتھ ٹینر کرتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے افادراج کراسو سے پرٹیکشن کے لیے پرٹروننگ کرنے والے ہیں اس کے بعد سائی کی دوست آتی ہے اور جٹ والے معاملے کو لے کر اس سے باتیں کرتی ہے اور سائی سے شادی کا پوچھتی ہے سائی اس کی بات سے انکار کرتی ہے رات کو جب سائی سوتی ہے اس کو خواب میں وہی جنگل والا گھر نظر آتا ہے اور ساتھ میں وہاں کراسو بھی نظر آتی ہے صبح کو سائی اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دوبارہ اس کے بستر پر بلڈ لگا ہے اب کی نسبت بلڈ زیادہ ہے کیلکہ ساری ونڈو اوپن ہوتی ہیں سائی کی چیس پر زخم ہے سائی کو اس بات کی بہت فکر ہوتی ہے سائی ہسپیل سے جانے لگتی ہے اور جٹ کو اپنے ساتھ اسی جنگل والے گھر میں جانے کا بولتی ہے جب دونوں اس گھر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ان کا بچپن کا دوست نوئی ملتا ہے اور نوئی کے ساتھ کراسو کو ماننے کے لئے گروپ بناتے ہیں یہ لوگ کراسو کے ہنٹر ہیں اور گاؤں کے لوگوں کو کہانیاں بتاکا ڈراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کراسو پہلے ملکیوں کا شکار کرتی ہے جب ساری ملیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد گائیں بینس بکریاں بھی اور اس کے بعد انسانوں سے بوک مٹانے کا ذریعہ بناتی ہے کراسو ہنٹر کا لیڈر اپنے ساتھ مری ہوئی کراسو کا سر دکھاتا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو کہتا ہے اگر کراسو پانی میں سپیٹ کر دے تو پانی بھی کراسو ہو جائے گا اور لڑکی پانی پی لے تو کراسو ہو جاتی ہے اور لڑکا پی لے تو اس کے پورے جسم میں درد ہو جاتا ہے درد کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مار جاتا ہے اس بات کو سن کر گاؤں والے ڈر جاتے ہیں اور اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں سائی نوئی کے رہنے کا انتظام ہاؤسپیٹل میں کر دیتی ہے جڈ اور اس کی دوست نوئی کو کپڑے رضورت کی کچھ چیزیں دیتے ہیں دوسری جانت سائی عجیب محسوس کرتی ہے اور وہ جڈ کو بولتی ہے کہ وہ اکیلے جانا چاہتی ہے یہ بول کر وہ اکیلے ہی چلی جاتی ہے اگلی صوبہ سائی اٹھتی ہے اب دوبارہ بہت زیادہ خون لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو خون کی اڑکیاں بھی آتی ہیں سائی کو پتا چلتا ہے کہ بینس کو کسی نے مارا اور کھا لیا ہے سب کا شک کراسو پر جاتا ہے نوئی سائی کو بتاتا ہے کہ جڈ نے بھی ہنٹر کا گروپ جائن کر لیا ہے اور وہ جڈ کو بولتا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں تم اس کو جائن نہ کرو جڈ نوئی کی بات نہیں مانتا کہتا ہے کہ میں نے گاؤں کی فادت کے لیے اس کلپ کو جائن کیا ہے رات کو جڈ پراؤسو ہنٹر کے ساتھ پرٹرولنگ پر جانے سے پہلے کراسو کے پاس آتا ہے سائی کے پاس آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ ونڈو اور ڈورز بند ہی رکھے یہ بول کر چلا جاتا ہے سائی کو عجیب محسوس ہوتا ہے اور ساتھ میں پین بھی کراسو میں بدر جاتی ہے اور یہاں ایک بڑا راز کھلتا ہے سائی اصل میں کراسو ہی تھی اور رات کو خواب دیکھتی خواب نہیں بلکہ وہ حقیقت میں ہی ہوتا تھا اسی ٹائم سائی کی دوست کا بچہ گھوم تھا اور وہ کراسو ہنٹر کے پاس گیا کراسو یعنی سائی ہوا میں اڑتی نظر آئی ہنٹر اس پر گولیاں چلاتے ہیں اور جٹ عورت کی بچی کو واپس لاتا ہے کراسو سائی واپس جاتی ہے تو نوئی اسے دیکھتا ہے نوئی اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ سائی کے روپ میں گئی ہے نوئی نے ونڈو سے دیکھا اور حیران ہو گیا اسے پتہ لگ گیا کہ سائی اصل میں کراسو ہے اور ڈر جاتا ہے اگلی صوبہ سائی ہواسپیرل میں جاتی ہے اور نوئی نار دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے نوئی جس کو سائی کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا اور وہ ڈر گیا تھا اسی وجہ سے وہ وہاں سے باگ جاتا ہے اسی لمحے میں سائی کو ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دوست اس کو چھوٹ کر باگ جاتا ہے نوئی ڈر کر ٹیمپل میں سو جاتا ہے اور وہ منگ سے کراسو کا پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کراسو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا گوسٹ بہت عرصے سے انسانوں کے ساتھ ہے یہ گوسٹ اور نہیں بلکہ کالا جدو کرنے والا انسان ہے اور ان کے غلط یادو نے انہیں گوسٹ بنا دیا ہے اور ان کی سزا یہ ہے لڑکیاں کراسو بن جاتی اور لڑکے کرین بن جاتے نوئی کہتا ہے میرا قریبی دوست کراسو ہے اس پر گوسٹ کہتا ہے کہ تم جذباتی فیصلہ نہیں کرو تم دل کی سنو سائی کراسو بن جاتی ہے تو نوئی اس کے لئے مری ہو مرگیاں لاتا ہے سائی مرگیاں کھاتی ہے اس لئے باہر نہیں جاتی اگلی صبح سائی ہسپٹل جاتی ہے تو اس نے دیکھا کہ نوئی وہیں پر ہے اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس کے بعد نوئی روز رات کو سائی کے لئے بہت سی مرییاں لاتا جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں جاتی دوسری طرف گاؤں والے اس بات سے حیران ہیں کہ ایک ماہ گزر گیا ہے اور کراسو کو کسی نے نہیں دیکھا اور جڈ ہنٹر کے ساتھ ہی ہے نوئی بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاج مل جائے منگ بتاتا ہے نوئی کو کراسو ہرب نام کا پودہ ہے جسے کھا لینے سے سائی ایک نورو انسان بننا شروع ہو جاتی ہے سائی ہوسپٹر میں ایک بچے کا علاج کرتی ہے اور نوئی بھی وہاں آتا ہے اور سائی کو جوس دیتا ہے وہ پی کر رکھ دیتی ہے اور وہ بچی سائی کا بچہ ہوا جوس پی لیتی ہے جوس پی کر وہ بچی بھی کراسو بن جاتی ہے جب رات کو اس کے پیرنٹ بچی کو کراسو بنتا دیکھتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کراسو ہنٹر گروپ کا لیڈر اس بچی کو مری ہوئی چپلی کا لالچ دیتا ہے اور اپنے پاس بلاتا ہے اور بچی ان کی گریفت میں آ جاتی ہے اسے شوٹ کر دیتے ہیں اور اس کا دل نکال لیتے ہیں ٹیٹ بچی کے پیرنٹ سے پوچھتا ہے یہ کراسو کیسے بنی وہ کہتے ہیں ہوسپٹر آنے کے بعد کراسو بن گئی اور ٹیٹ کو سائی پر شک ہو گیا کہ حقیقت میں وہی کراسو ہے اس کی وجہ سے بچی بھی کراسو بنی سائی اس بات سے پریشان ہے کہ اس کی وجہ سے بچی کی جان چلی گئی اور وہ اس بچی کی طرح ان ہنٹر کراسو کا شکار نہیں بننا چاہتی اور نوئی سائی کا شساہ دیتا ہے سائی اس کو جنگل میں جانے کا کہتی ہے وہ گار روز رات کو سائی کے خواہ میں آیا کرتا تھا سائی سمجھتی ہے کہ وہاں پر اس مسئلے کا حل ہے اب ٹیٹ کی نظر سائی پر ہے وہ سائی اور نوئی کو جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے سائی اور نوئی جنگل میں اس گر کے پاس جاتے ہیں سائی کو کراسو ہر مل جاتا ہے سائی اسے کھا لیتی ہے اسے اچھا محسوس ہوتا ہے وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اس پودے کو کھا لینے کے بعد سائی کراسو سے ازاد ہو جائے گی اور اس کو شکار کے لیے کسی مارنا نہیں پڑے گا اور اسی ٹائم ہنٹر کراسو اور جڈ آ جاتے ہیں جڈ ان دونوں کو کیس کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے نوئی کو مارتا ہے اور سائی اس پودے کو لے کر باگ جاتی ہے سب ہنٹر سائی کا پیچھا کرتے ہیں سائی اس گر کے اندر اس بوکس کے پاس جاتی ہے بچپن میں اس کے ساتھ ہونے والا حادثہ یاد آتا ہے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے وہ ہائی ڈینسی کھیل رہے تھے سائی ادھر چھپی ہوئی تھی اس وقت کراسو نے سائی کراسو کر دیا کراسو کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے سب یاد آ جاتا ہے کراسو کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا بھی اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور سائی کی ساری یاد آش بھی تازہ ہوتی ہے سب ہنٹر سائی کو ماننے کے لئے اندر آتے ہیں ان سب کو دیکھ کر سائی بہت غصے میں آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کراسو میں بدل جاتی ہے اور ان کے دو لوگ مر جاتے ہیں کراسو کے موجود ہونے سے بہت تفان آتا ہے جب سب کچھ نارمل ہوتا ہے تو نوئی سائی کو لے کر چلا جاتا ہے وہ باہر آتی ہے ٹیٹ اس کو دیکھا حیران ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک کراسو نہیں بنی وہ سب کے سامنے کراسو ہونے اور گاؤں کے لوگوں کے مرنے کا عزام دیتا ہے اس کے جواب میں سائی ٹیٹ کو اور اس کے ساتھیوں پر عزام لگاتی ہے وہ سب کو بولتی ہے کل رات کو ٹیٹ اور ساتھیوں نے مجھے قید کیا تھا اس کے کار دینے سے جڑ بھی کراسو بن جاتا ہے کرین اصل میں شیطان ہوتا ہے اس کی بیوی کراسو ہوتی ہے ایک دن اس کو انسان سے پیار ہو جاتا ہے کراسو انسان کے ساتھ باگتی ہے اور تب ہی کراین اس کو پکڑ کر مار دیتا ہے اور کراسو کا دل نکال لیتا ہے اسی دن سے لے کر آج تاک کراین کے دل میں بدلہ لینے کی آگ پڑھتی ہے اور کراسو کو مار کر اس کا دل نکال لیتا ہے اس کے بعد ہر روز رات کو سائی پودا کھاتی ہے جس کی وجہ سے یہ اب کراسو نہیں بنے گی دوسری طرف نوئی اس کا مسلسل لاج دونے کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور سائی کے نورمن ہونے کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا اور سائی کے پاس صرف دو پودے رہ جاتے ہیں اور نوئی بھی اس کا علاج تلاش کرنے میں نکام ہو جاتا ہے ان سب حلا سے جان چھرانے کے لیے نوئی سائی کو بولتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہونگ کانگ چلے سائی جڑکے گھر جاتی ہے جڑکی حالت دیکھتی ہے اور دکھی ہو جاتی ہے جڑک اسے بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم کراسو ہو اس دن پتا چلی جب تم نے مجھے اپنے ساتھ آنے سے روکا اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ہنٹر کی ٹیم کو جائن کیا کہ وہ سائی کو گاؤں والوں سے دور رکھنا چاہتا تھا وہیں پر جڑک سائی کو اپنے ساتھ رہنے کا کہتا ہے نوئی وہاں سے چلا جاتا ہے تیاری کر کے سائی کا انتظار کرتا ہے سائی بھی تیاری جانے والی ہوتی ہے اس کے والد آ جاتے ہیں جہاں گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں سائی کے والد اپنے ساتھ اس لئے لے کر جاتے ہیں کہ سائی باقی گاؤں والوں کی رہنمائی کر سکے کہ سائی کراسو ہے اور اس طرح باتوں سے بچ سکے کراسو ہونے کی وجہ سے سارا کرین بن جاتا ہے اور سائی کو بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی پلانٹ نہیں اور دیکھتے دیکھتے سب کے سامنے کراسو میں بدل جاتی ہے گاؤں کے لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اس پر گھوریاں چلاتے ہیں سائی جنگل کی طرف باگ جاتی ہے کراسو سے جان چلانے کے لئے سائی کے جسم کو چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس پر حملہ بھی کرتے ہیں جہاں گاؤں کو پکڑتا ہے نوئی یاد لاتا ہے کہ یہ سائی ہے جو کراسو بنی ہوئی ہے وہ اسے نہ مارے جہاں سائی کو بچانے کے لئے ٹیٹ سے لڑتا ہے اور دوسری طرف گاؤں والے سائی کے جسم کو مار مار کر زخمی کر دیتے ہیں ٹیٹ اور جات کے درمیان لائی ہوتی ہے یہاں پر نوئی کا اتنا پیار اور آنسو دیکھ کر گوست جو شیطانی روح ہوتی ہے وہ بھی رو پڑتی ہے اور کشتی کی رسی کو کار دیتی ہے تاکہ وہ لوگ ہونک کم پہنچ جائیں اور نوئی جو مسلسل رو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے ان کے بچھرنے کا وقت آ چکا ہے اس دران سائی کو گولی لگتی ہے جو گولی جڑ کے فادر نے چلائی تھی نوئی جو سائی سے بہت پیار کرتا تھا اپنی ہی آنکھوں کے سامنے سائی کو مرتا دیکھ کر ہمیشہ کے لیے سے کھو دیتا ہے اور یہاں پر مووی کا سیڈ اینڈ ہو جاتا ہے